اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر انم اور آج ہم پڑھیں گے مولیکلر سیزرز رسٹرکشن انڈو نیوکلی ایز کے بارے میں رسٹرکشن انڈو نیوکلی ایز میں رسٹرکشن کا مطلب ہے کٹ کرنا یا کاٹنا اس میں انڈو نیوکلی ایز میں انڈو کا مطلب ہے اندر سے اور نیوکلی ایز جیسے کہ ایز آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انزائم ہے تو یہ جو نیوکلی ایز ہے یہ نیوکلیک ایسٹ کو کٹ کرنے والا انزائم ہے اگر کمبائن کر کے دیکھا جائے تو رسٹرکشن انڈو نیوکلی ایز وہ انزائم ہے جو ڈی این اے کو کٹتے ہیں اور کہاں سے کٹیں گے اندر سے کٹیں گے یہاں سے کٹا ہے نہ کہ اس کی سائٹ سے یا کناروں سے کٹیں گے چونکہ یہ کٹنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو سیزرز یا کینچی کہتے ہیں اور چونکہ یہ مولیکیولز ہیں یا مولیکیولر لیول پہ کام ہو رہا ہوتے ہیں تو ہم اس وجہ سے ان کو مولیکیولر سیزرز بھی کہتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو رسٹرکشن انڈو نیوکلی ایزز مولیکیولر سیزرز ہیں جو کہ ڈی این اے کو اندر سے کٹیں گے اب یہ انزائمز کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈی این اے کو ایک سپیسیفک سیکونس کے اوپر جا کر کٹتے ہیں یعنی کہ پورا کا پورا ڈی این اے پڑا ہوئے اور ان کا دل کر رہا ہے کہ اچھا جی میں نے تو کٹنا ہے تو میں کہیں سے بھی کٹ دوں ایسا نہیں ہے وہ کیا کریں کہ جا کے خاص سیکونس کو ریڈ کریں گے اور اس کے بعد اس سیکونس پہ اس ڈی این اے کو کٹ کر دیں گے اب یہ سیکونس کیا ہے یہ سیکونس ہے نیوکلیوٹائٹ کا سیکونس ہمیں پتا ہے کہ ڈی این اے کے اندر چار نیوکلیوٹائٹ ہوتی ہیں ایڈین، گوانین، تھائمین اور سائٹوسین تو یہ سیکونس کو ریڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو وہاں سے کٹ کر دیں گے اسی وجہ سے ریسٹرکشن اینڈو نیوکلیوزیز کو ہم ریسٹرکشن انزائمز بھی کہتے ہیں یعنی اگر آپ ٹوٹل دیکھیں آپ کے سامنے کوئی کہتے ہیں مولیکیولر سیزرز اس کا مطلب ہے کہ وہ ریسٹرکشن انڈو نیوکلیوز کی بات کر رہا ہے اگر آپ کو کہتے ہیں ریسٹرکشن انزائمز تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریسٹرکشن انڈو نیوکلیوز کی بات کر رہا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو ریسٹرکشن انڈو نیوکلیوزیز ہیں یہ ڈی این اے کو سپیسیفک سائٹس پہ کٹتے ہیں جس کو ہم ریسٹرکشن سائٹس کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ کہیں پہ بھی کار دے بلکہ خاص سیکونس پہ کارٹیں گے اور اس کو ہم ریسٹرکشن سائٹ کرتے ہیں یعنی کہ کارٹنے والی جگہ اب یہ ریسٹرکشن سائٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ سیکونس ہے چھے سے آٹھ نیوکلیوٹائٹ کے بیس پیر کا جو کہ ارینج ہوئے ریورس آرڈر میں یعنی جن کو ہم کہتے ہیں پیلنڈرومک سیکونسز یعنی کہ جو ریسٹرکشن انڈو نیوکلیازز ڈین اے کو کارتے ہیں وہ خاص جگہ پہ کارتے ہیں اور وہ خاص جگہ میں نیوکلیوٹائٹ اس طرح سے آرینج ہوتے ہیں کہ وہ ریورس آرڈر میں ہے یعنی اگر آپ ان کو یہاں سے پڑھیں گے اور یہاں سے پڑھیں گے تو دونوں ایک جیسا آرڈر ہی رکھیں گے اور ایسے سیکونس کو ہم پیلنڈرومک سیکونس کہتے ہیں جیسے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آرینج کلر کا آپ کو نظر آرہا ہے یہ ریسٹرکشن سائٹ ہے یعنی کہ یہ وہ ڈین اے کا سیکونس ہے جس کو یہ ریسٹرکشن انڈو نیوکلیاز جس کا نام ایکو آرون ہے وہ ریکوگنائز کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کاٹتا ہے اب آپ دیکھیں یہ پیلنڈرومک سیکونس ہے کیوں پیلنڈرومک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گ اے اے ٹی ٹی سی یہ اس آرڈر میں آیا اور اس کے بعد اگر آپ یہاں سے پڑھیں جی اے اے ٹی ٹی سی تو ریورس آرڈر دونوں طرف سے ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا کرے گا ایکو آرون جو ہے وہ ڈین اے کو یہاں سے کاٹے گا اوپر والی سٹرینڈ پہ اور نیچے والے سٹرینڈ سے یہاں پر کاٹتے گا تو ہمارے پاس کٹنگ کے بعد جو ڈین اے ہے وہ اس طرح سے آجے گا کہ یہاں پر تین چار نیگلوٹائٹس ایسے آرہے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو ڈین اے ہیں وہ ایک دوسرے سے کٹ کیا ہے ریسٹرینڈ اینڈو نیوکلیازیز جو ہیں وہ نیچرل انزائمز ہیں نیچرل انزائمز کا مطلب ہے کہ یہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے بیکٹیریا کے اندر سے جو ہے وہ الگ کیا گیا تھا انیس سو ستر میں اور یہ کس نے کیا تھا اوسمیت نے کیا تھا اب بیکٹیریا کے اندر یہ اینڈو نیوکلیازیز کیا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے ہی بیکٹیریا کے اندر کوئی وائرس کا ڈین اے انٹر ہوتا ہے یہ اینڈو نیوکلیازیز فوراں سے اس وائرس کے ڈین اے کو کٹ کر دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں یا کٹ دیتے ہیں تاکہ وہ وائرس اپنی بیماری پیدا نہ کر سکے تو اس طرح سے بیکٹیریا جو ہے ان انزائمز کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہ ان کی فوج ہے یا ان کی آرمی ہے ابھی تک تقریباً تین ہزار رسٹرکشن انڈو نیوکلیازیز جو ہیں وہ پتا چلائے جا چکے ہیں اور یہ تین ہزار انڈو نیوکلیازی جو ہیں وہ ٹو تھرٹی ڈی این اے سیکوانسز کو ریکوگنائز کرتے ہیں یعنی کہ اس طرح کے دو سو تیس سیکوانسز کو تین ہزار رسٹرکشن انزائمز ریکوگنائز کرتے ہیں انڈو نیوکلیازی جو ہیں ان کو ریکومبیننٹ ڈی این اے ٹکنالوجی میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اپنی مرضی کا آپ جو ہے وہ ریکومبیننٹ بنا سکے یا جنیٹک انجینرنگ کر سکے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے جین آف انٹرسٹ کو بھی کارتے ہیں اور ویکٹر کو بھی کارتے ہیں اور اس کے بعد چونکہ ان کے اندر سٹکی انڈز بن جاتے ہیں تو وہ آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں جو رسٹکشن انزائمز ہیں وہ دو طرح کے سٹرینڈز پروڈیوس کرتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹکی انڈ اور ایک ہوتا ہے بلنٹ انڈ سٹکی انڈز وہ انڈز ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی اور نیوکلیوٹائیڈ یا نیوکلیئر بیس نہیں لگی ہوئی یعنی کہ یہ خالی ہیں اور یہ کسی کے ساتھ بھی سٹک کرنے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم سٹکی انڈز کہتے ہیں لیکن کچھ انڈو نیوکلیازز جو ہیں وہ بلنٹ انڈ بھی مناتے ہیں بلنٹ انڈ کا مطلب ہے جیسے یہ والا انڈ یہاں پر کسی قسم کا نیوکلیوٹائیڈ جو ہے وہ خالی نہیں پڑا ہوا تو ان کو ہم بلنٹ انڈ کہیں گے ٹھیک ہے فرس کرتے ہیں میں کہتی ہوں کہ اچھا جی انہوں نے کاٹنا تھا جی اے اے پہ ٹھیک اور یہاں پر بھی اس نے کاٹنا تھا جناب جی اے اور اے پہ کاٹنا تھا بلکل اس طرح سے ٹریٹ کاٹے گا کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی خالی نیوکلیوٹائیٹ نہیں بچے گا چیک اس طرح سے ہمارے پاس ہم بنتے ہیں بلنٹ انڈ کیونکہ وہ بلنٹ ہے ان کے پاس کوئی اسٹکی انڈ نہیں اگا وہ کسی کے ساتھ جوڑ سکیں اور اسٹکی انڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ نیکلیوٹائیٹس خالی ہیں وہ حرام سے اسٹکی انڈ کا فائجہ ہوتا ہے کہ سٹکی اینڈز جو ہیں وہ فوراں ڈی اینڈے کو ویکٹر کی اندر انٹر کرنے میں مدد کرتے ہیں آپ جیسے یہ دیکھیں یہ ہماری جین آف انٹرسٹ ہے یعنی یہ وہ جین ہے جس کو ہم سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ہم نے اس انڈو نیوکلیز سے اس کو کاٹا تو اس کے پاس یہ دیکھیں آپ پر یہ کیا آ رہے ہیں سٹکی اینڈز آ رہے ہیں اور یہاں پر اسی انزائم کے ساتھ ہم نے اپنا ویکٹر بھی کاٹا تو آپ دیکھیں ویکٹر کے پاس بھی یہ کیا آ رہے ہیں سٹکی اینڈز آ رہے ہیں تو یہ والا سٹکی اینڈ اس سٹکی اینڈ کے ساتھ بونڈ بنا لے گا اور ہمارے پاس جو ہے وہ ریکمبیننٹ ویکٹر بن جائے گا اس طرح سے ریسٹرکشن انڈو نیوکلیزز جو ہیں وہ جنیٹک انجینرنگ میں مدد کرتے ہیں اور یہ پینندرومک سیکونسز کو ڈین اے کے کاٹتے ہیں یعنی کہ کئی سپیسیفک سائٹس پر جا کے کاٹیں گے رینڈم لی کہیں پر بھی کٹ نہیں کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن مولیکیولر سیزرز ریسٹرکشن انڈو نیوکلیزز کیو پر اگر اس سے ریلیڈڈ آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ہم میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو